ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بات وہ کارکرم جس میں ہم ہفتے کی تین بڑی خبروں کی چرچہ کرتے ہیں اور اس سفر میں میرے ساتھ ہوتے ہیں بھاشا اور ارملیش آپ دونوں کا سواگت ہے اور آج جن تین مددوں کے ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سکرینز پر مددہ نمبر ایک آٹھ سال مودی سرکار کے تین ناکامیاں اس کی چرچہ ہم کریں گے مددہ نمبر دو گیانویاپی کرشن جنم بھومی خطب مینار ان مددوں کو گرمائی جا رہا ہے مگر اس کی قیمت دیش کیا چکائے گا اس کے مائنے کیا ہیں اس کی چرچہ اور مددہ نمبر تین کانگریس سے دو نیتہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہاردک پٹیل سنیل جاکھڑ اسے آپ افسر وادتہ کہہ سکتے ہیں مگر کانگریس کے لیے ایک بہت کم بھیر سنکٹ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے مودی سرکار کے آٹھ سال جی ہاں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگلے چھے مہینے تک تمام نیوز چینلز میں یہ کہا جائے گا کہ ان آٹھ سالوں میں مودی سرکار کی آٹھ سفلتائیں کیا رہی ہیں یا اسی سفلتائیں کیا رہی ہیں مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ نیوز کلک پر ہمارا فوکس ہوتا ہے سرکار کو کٹ گھرے میں رکھنے کا جو ایک پترکار کا کام ہوتا ہے تو ہمارے اس کائرکرم کے شروعاتی سیگمنٹ میں بھاشا اور ارمیلیش ہمیں بتائیں گے کیا ہے اس خبر کا پنچ ان کے حساب سے کونسی ہے مودی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی شروعات ارمیلیش کے ساتھ اب سار میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی ناکامی اگر اس سرکار کی گنائی جائے ویسے تو ناکامیوں کا بھنڈار ہے لیکن پہلی جو بڑی ناکامی مجھے نجر آتی ہے کہ مودی سرکار جب آئی تھی تو اچھے دنوں کا وعدہ کر کے آئی تھی اتنے برے دن آئیں گے یہ بھارت کی عوام نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بیروزگاری وکاس جتنی باتیں کی گئی تھی ان سب ہی پیمانوں پر یہ سرکار پوری طرح ناکام ہے اس میں کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے سارے سماج بھی گیاں نہیں جتنے آنکڑے رکھنے والے لوگ ہیں سب ہی مانتے ہیں کہ ایس ڈی آئی سے لے کر کے اور مہنگائی کے معاملے میں بیروزگاری کے معاملے میں سرکار فیسڈی ہے یہ سب سے بڑی ناکامی ہے اس خبر کا کیا ہے پنچ اور بھاشا کے حساب سے کیا ہے مودی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی بھاشا ابھی سار میرا ماننا ہے کہ ان آٹھ سالوں میں مودی سرکار نے جو وعدہ کیا تھا نئے بھارت بنانے کا اس نئے بھارت میں جو نیا نورمل ہے اس میں دیش کے سمیدھان کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے دیش کا سمیدھان کچھ کہتا ہے دیش کا کانون کچھ کہتا ہے لیکن ہوتا بلکل اس کے اولٹ ہے سمیدھان کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور یہ بھارت کا نیا نورمل ہو گیا ہے جہاں لنچنگ سے لے کر تمام طرح کی جو گیر کانونی گتیویدیاں ہیں وہ لیگلائز ہو گئی ہیں اسے ایک نیا نورمل بنا دیا گیا ہے نیا نورمل دیش کی جنتہ کے خلاف ہے ابھی سار آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کا پنچ جیہاں اس خبر کا پنچ یا میرے حساب سے کیا ہے موڈی سرکار کے آٹھ سالوں کی ناکامی دوستوں ویسے تو بھاشا اور علمیلیش جی نے اس مدے کو بخوبی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے مگر میرے حساب سے سب سے بڑی ناکامی ہے ہمارا میڈیا جو ریڈیو روانڈا بن گیا ہے ریڈیو روانڈا جس نے نبے کے دشک میں وہاں کے علب سنکھک سمدائے کو لگاتار ٹارگٹ کیا تھا نتیجہ وہاں ایک بہت بڑا نرسنگھار ہوا ہمارا میڈیا جو اپرادیوں کی طرح بات کرتا ہے اور سروس لیے کیونکہ انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروپیگانڈا کو آگے پھیلانا ہوتا ہے اور اس نے سماج میں ایسی دھرماندتہ کو جند دیا ہے جس کا خمیازہ دیش ابھی بھی بھکت رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس طرح ہوگتنے والا ہے کہ جس کے پاس ہمارے پاس شبد نہیں ہے تو یہ ہے اس خبر پر میرا پنچ آئیے اس کی چرچہ کا آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ارمیلیج جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری خیال سے یہ کہا جاتا ہے کہ ودیش نیتی کے مورچے پر موڈی سرکار نے جھنڈے گاڑ دیئے میں سمجھنا چاہتا ہوں تمام ودیشی زمین پر این آرائیز کے بیچ میں موڈی موڈی کرنا اسے کیا آپ ودیش نیتی میں اپلبدی کے طور پر دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر ایک ویقتی کا مہمہ منڈن ہو رہا ہے وہ ودیش نیتی میں اپلبدی کیسے ہو سکتا ہے ابھی سار بلکل صحیح سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ موڈی جی نے اور ان کی سرکار نے ودیش میں بھارت کا ڈنکہ پیٹنے کے نام پر صرف اپنی نیجی ایک لوگ کا پریتہ وہ بھی بہت سستے قسم کی آپ بھٹور کر کے لوگوں کو چاہے جس طرح سے بھٹور آ جاتا ہو جیسے بھارت میں ریلیاں کی جاتی ہیں لوگوں کو کیسے لائے جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے دوسرے ملکوں میں دنیا کے بھٹور بھٹور کر لے جانا اس سے کیا لوگ کا پریتہ کسی سرکار کی کسی نیتہ کی ہوتی ہے کسی دیش کی ہوتی ہے کسی دیش کی جو تھاک ہے ویشوی کسٹر پر کیسے بڑھتی ہے اس کے وکاس کے پیوانے سے وہ کتنا وکسی ترازٹ ہو رہا ہے کتنا سمرد ہو رہا ہے کتنا خوشحال ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیبل پر کیا کنٹریبیوٹ وہ کر رہا ہے ویجیان کے چھتر میں لٹریچر کے چھتر میں آرثک چھتر میں دنیا بھر کے تمام ملکوں کو کیسے وہ انفلوینس کر رہا ہے آپ آپ تو انفلوینس کرنے کی بات چھوڑیے دوسروں کو آپ سہم آتمگھاتی قدم اٹھا رہے ہیں اپنے کو کمجور کر رہے ہیں کشمیر کے مور لگا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں جب انہوں نے محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار بنائی تھی کہ شاید کچھ نیا پریوگ ہو رہا ہے حل کریں گے اپنی ایک سمسیا اپنی سمسیا کو اتنی بڑھا کر انہوں نے بڑھا دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں کشمیر کو لے کر بھی ایک سمسیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کسی بھی مدے کو اٹھا لیجئے انٹرنیشنل لیبل پر سنجکت راشنگ میں ان کا تھا کہ ہم بھارت کو جلدی ہی ویٹو پاور والا ایک سرکشہ پریشت میں اپنی اپنی حیثیت پردان کریں گے آپ کیا استطیق ہے آپ کی آٹھ سالوں میں کیا حاصل کیا اگر مان لیجئے ایک جمانہ تھا کہ منموہن سنگھ اتنے بولنے والے پردان منتری نہیں تھے بہت خاموش تھے بہت ہی لیکن ان کی ایک عزت تھی میں منموہن سنگھ کی سرکار کا پرشن شک نہیں ہوں معاف کیجئے گا اس دور میں بھی میں اس سرکار کی آلوجنا کرتا تھا جیسے ہی سرکار ہر کوئی بلکل صحیح کہ آپ نے ہر کوئی کرتا تھا منموہن جی خاموش تھے مون موہن کہا جاتا تھا مگر معاف کیجئے گا بلکل مگر معاف کیجئے گا انہوں نے جب بھی وہ ویدیش جاتے تھے واپسی میں پریس کانفرنس کیا کرتے تھے موڈی سرکار نے تو یہ کیا کہ جو ایر فوس ون ہوتا ہے جس میں پردان منتری ساتھ میں پترکاروں کو لے جائے کرتے تھے اسے بند کروا دیا صرف اس لیے کی پریس کانفرنس نہ کرنا پڑے تو ایک طرف منموہن سنگھ جنہیں مون موہن کہا جاتا تھا مگر پردان منتری تو ایک طرف ان کا پورا ٹرافک ہے یہاں پر بھاشا اور آٹھ سالوں میں دیکھئے میڈیا سے باتچیت آم اور گھٹلیوں کے بارے میں چھوڑ دیجئے جسے انٹرویو نہیں کہا جا سکتا جسے ساکشاتکار نہیں کہا جا سکتا جسے پریس کانفرنس نہیں کہا جا سکتا دیش کے پہلے پردان منتری ہیں جس نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے پہلے پردان منتری ہیں آج تک کے اتحاس میں اور اپلپدھی کی طور پر گنایا جاتا ہے اس کو بتایا تھا کہ ہم من کی بات کہہ دیتے ہیں تو ایک تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یہ جس کو لے کے کافی آلوچنا بھی ہوئی ابھی ریسنٹ یاترہ دیکھئے پردان منتری نرین مودی کی تو وہاں پر بھی جس طرح سے میڈیا دوڑ رہا ہے پیچھے پیچھے بات کرنے کے لیے اور جو او مائی گاڈ والا پورا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ وہاں پر بھی پورا دباؤ فورن مینسٹری کے اوپر یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے ان کو پترکاروں سے دور رکھا جائے آپ بھی درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ اس بار جب وہ گئے تھے تین دیشوں کی یاترہ میں تو اس بار وہاں کی میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ پردان منتری نریندر مودی سوال نہیں لیں گے یہ دیش کو نہ کٹوانے والی بات یہ ڈنکا کہاں بجرہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے اور ملیجری اور ابھی سار یہ بات بقاعدے اس دیش کے آدھیکاری ستر سے کہا گیا کہ بھارتی پردان منتری سوال نہیں لینا چاہتے اس لیے جوائن پریس کانفرنس میں آج سوال جواب نہیں ہوں گے یہ بتایا گیا اس دیش دوارہ ہوسٹ کنٹری دوارہ دوسری بات ایک اور چیز کہ دیکھیں ودیش ماملوں میں کسی ملک کی سفلتہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آس پاس کے دیشوں سے جن کے ساتھ آپ کے ضروری رشتے ہونے چاہیے آپ کیسا سمبند بنا رہے ہیں ہم نے نیپال کے ساتھ ہم نے بنگلہ دیس کے ساتھ ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم نے جس ملک کو بھی آپ نام لیجیے آپ نے آس پاس سمبند بچ سے بطر ہو گئے ہیں بچ سے بطر بنائے ہیں جب پردان منتری بنے تھے مہدی جی میں بڑا خوش ہوا تھا ایک بدے پر کہ انہوں نے تمام دیشوں کے پردان منتریوں کو بلایا اپنے شپت گران میں شروعات میں انہوں نے یاترائیں کی اور ہم نے اس بات کی پرشنسہ کی تھی کہ انہوں نے اگل بگل کے ملکوں میں یاترائیں کی ہیں شاید اس نے کچھ نئی بات نکلتی نہیں اس سب کا مقصد یہ تھا مہمہ منڈن اس کا مقصد دیش کی ودیش نیتی کا پھیلا بھی کہ تمام ودیش یاتراؤں میں ساری باتیں اس پر بھی ہیں کہ کتنے کپڑے بدلتے ہیں پردان منتری نرین مودی ابھی جو گئے ودیش یاترہ میں اس میں بھی جو لیک ہو رہا ہے کہ اتنے کم دن میں اتنا کیا لیکن اس سے بھی بڑی بات جو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا جو سٹینڈ رہا ہے ودیش نیتی پہ ہم ایک الگ سے سشکت دل کے طور پر رہتے تھے امریکہ پرست نہیں تھے ایک گھٹ نرپیش دیشوں کا نیترت کرنے والی بھارت کی چھوی رہی ہے کہ جہاں بہت انکلائن نہیں ہوتے جھکاو نہیں ہوتا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں پچھلے آٹھ سالوں میں آپ ایک سوطنتر نربیق ڈیلنگ کرنے والے دیش کے بجائے آپ کی جو چھوی بن گئی وہ چھوی بن گئی کہ آپ امریکہ ٹرمپ کو جتانے لگ گئے آپ تو ٹرمپ آپ کو جتا رہے ہیں آپ ٹرمپ کو جتا رہے ہیں یہ آپ پرتیاشت تھا بھارت کی نیتی کبھی ایسے نہیں رہی کہ کوئی ایک elected PM دوسرے دیش کے چناؤں میں مطلب یہ بھارت کی نیتی تو آپ کیا کسی دنیا کے دیش میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر ان کی جیت اور ہار کے لیے سارا دعو لگا دیتے ہیں اور ٹرمپ ہار جاتے ہیں اچھا میں سنگشپ میں آپ دونوں سے جانا چاہوں گا جو ایک بہت بڑی سمسیہ رہی ہے دھرماندتہ اور اس دھرماندتہ کو بڑھانے کا کام کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دو سب سے لوگ پرینے تھا چاہے مکہ منتری آد اتنا تو چاہے سویم پردھان منتری ہیں انہوں نے کیا دھرماندتہ ایک ابھیشاپ ہے اور دیش اسے بھگت رہا ہے خاص کے جس طرح کا ڈسکوز چل رہا ہے اور آنے والی دنوں میں تو میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا کیا اس کی قیمت ہوگی ابی سار دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس سرکار نے پوری طرح سنگشپ سمبیدھان کو ایک طرح سے ختم کر ڈالا ہے ہمارے پاس سمبیدھان بہت ایک روپ سے موجود ہے لیکن اس کا کوئی عملی جامعہ پہنانا اس کو سماج میں اس کے روشنی میں کام کرنا اس کلچر کو ختم کر ڈالا ہے ہم نے بھلا دیا ہے کہ اس سمبیدھان میں 51 ایک آٹکل بھی ہے ہم نے یہ بھی بھلا دیا ہے کہ اس سمبیدھان اب آپ جیسے آپ نے دھرمانزتہ کی بات کی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں آپ کے درشکوں کو بتانا چاہوں گا آٹکل 39 ہے جس میں ہم پبلک سیکٹر جو ہے ہماری جو رانسٹی سمپدہ ہے ہماری جو پراکرتک سمپدہ ہے اس کو نہ بیچا جائے نیزی ہاتھوں میں وہ پبلک پراپرٹی بنی رہا ہے اس کا بھی پراو دان ہے اور یہ نیت نید شکسیدھانتوں میں سب کو روند ڈالا ہے بہت سنگشپ میں بھاشا ہے اس سے پہلے کہ میں دوسرے وشاکی اور بڑھوں دھرماندتہ کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ جو بہومت ہے دیش کا اس سے برین واش کیا جا رہا ہے اس سے بتلایا جا رہا ہے کہ ہندو خطرے میں اور یہ کہیں نہ کہیں آپ میرر ایمیج ہیں اس کٹر وادی اسلامی سوچ کی جس نے اپنے انویائیوں کو بتایا ہمیشہ کہ اسلام خطرے میں یعنی کہ جس چیز سے آپ سب سے ایسی نفرت کرتے تھے یعنی کہ پاکستان والی جو کٹر وادی سوچ ہے آپ اسی کا میرر ایمیج بن رہے ہیں دیکھیں یہاں پر دو چیزیں بہت سنگشیپ میں میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ دھرماندتا سے جس طرح سے پھیلایا ہے اس سے دیش کا بھوشی سنکٹ میں ہے آج کا یوہ انمادی ہندو بننے میں مجبور کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے انگیند جگہوں پہ تلواریں ترشول یہ سب تو پہلی چیز انہوں نے دیش کے بھوشی کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کیا اور دوسرا کہ دیش کی انتراشتھی جو چھوی ہے وہ آپ ہر جگہ اب ذکر ہوتا ہے کہ کٹر ہندو سٹیٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہے تو یہ جو ایک ہے اسے دیش کا بھوشی اور کیونکہ آج کی تاریخ میں لوگ باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں گلوبل سٹیزن انڈیا بن رہا تھا کہ لوگ جا رہے تھے ان دونوں پہ جو کٹھارا گات ہے اس کی قیمت ہمیں آپ کو اور ہماری آنے والی پیڑیوں کو چھٹکانی ہوں کون سوچ رہا ہے آنے والی پیڑیوں کے بارے میں اور یہی سب سے بڑی اترازدی ہے انڈیا کی بات میں آج کا جو دوسرا مدہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گیان ویعاپی ماملے پر گتویدیاں تیز ہیں کرشن جنم بھومی ماملے پر اس یاچکہ کو منظور کر لیا گیا ہے جس میں شاہی ایدگاہ کے وجود کو چنوٹی دی جا رہی ہے اور تیسری بات خطب مینار کے بارے میں خود مدی سرکار کے ایک منطری کہتے ہیں کہ اگر خطب مینار کسی اور دیش میں ہوتا تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا یعنی کہ اتحاس میں دفن رکھنا اور کہیں نہ کہیں اس مددے کچھ ولند کرنا کیا ہے اس مددے کا پنچ بھاشا دیکھیں میرا ماننا ہے کہ اس کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے کہ دیش کا جو قانون ہے میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اکیانبے میں کانون بنا ہے اس کانون کو ابھی مدی سرکار نے رد نہیں کیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو بابری مسجد پر آیا ہے وہ صاف کہتا ہے کہ آزادی کے سمیت جو دھارمک اس تھلوں کی ستھی ہے اسے قائم رکھنا چاہیے تو یہ جو دھرماندتا چاہے مطورہ تاج محل سے لے کر گیانوے آپی پر ہے کتب مینار پر ہے یہ دیش کے کانون اور دیش کے سمیدان سے کھلے آم کھلواڑ ہے بلکل اور کیا اس مدے کا پنچ سیدھے رکھ کرتے ہیں اور ملیشی کا ابھی شہر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھارمک انماد ہے جو دھرماندتا ہے یہ ویبیک کو ختم کرنے والی چیز ہے اور یہ ویبیک تو ہے صرف میڈیا کا ختم نہیں ہو رہا ہے سرکار رائنی تک دل سکتا دھاری دل جو میڈیا کو جس طرح سے انہوں نے ختم کیا ہے اس کے اندر سے ویبیک کو دھرماندتا پھیلائی ہے ٹھیک اسی طرح ہماری دوسری جو سمیدانک سانستائیں ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں ویبیک ہین بنایا جا رہا ہے ورنہ قانون کے رہتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ چیزیں آج ہو رہی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے ابی سار کہ یہ بہت در بھاگے پون ہے دو ہزار چوبیس کے چناؤں کو کہیں نہ کہیں دھیان میں رکھ کر یہ سارا کھیل ہو رہا ہے ابی سار آپ کی اس پر کیا رائے ہیں دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اتحاس میں کوئی بھول ہوئی ہے تو اسے صدھارنے میں کوئی دقت نہیں ہے مگر اس بھول کے صدھار کے نام پر اگر آپ مائنورٹیز پر ٹارگٹ کریں انہیں ڈیمنائز کریں ان پر لگاتار نشانہ سادھیں تو یہ کسی بھی سب سماج میں سویکارہ نہیں جا سکتا اتحاس میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں اور کیونکہ اس کو لیکے ڈھیرو تیوریز ہیں اگر اس کے لیے اگر آپ دو ہزار بائیس میں رہنے والے ناغرکوں پر اس کا دوش مڑیں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا ترک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے یہ سرہ سر غلط ہے چلی اس مدی کو آگے بڑھاتے ہیں پلیسز و ورشپ آگ کا ذکر کیا تھا بھاشا نے یہاں پر 1991 کا جس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ 1947 سے پہلے جو مندر ہے وہ مندری رہے گا جو مسجد ہے وہ مسجد رہے گا رام مندر کو چھوڑ کر باقی کسی میں پریورتہ نہیں آئے گا ارمیلی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جبکہ یہ نظیر ہے اپنی جگہ پر خود جب 2019 کا رام مندر کا فیصلہ آیا تھا تو پانچ ججوں کی بینچ نے کہا تھا ایک سیکلر بھارت کی طاقت ہے یہ پلیسز و ورشپ آگ 1991 مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتیں اسے پوری طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں اسے روندھا بھی جا رہا ہے ابھی سار میں دو باتیں کہنا چاہوں گا ہمارے ججوں نے کہا تھا اور جتنے دیش کے بڑے کانون ویدھ ہیں ویدھتا ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ جو 91 کا جو کانون ہے وہ بیسک سٹرکچر کا ایک طرح سے حصہ ہے بیسک سٹرکچر جو سمیدھان کا ہے اس کا وہ ایک عویبھاج انگ کے روپ میں مانا جانا چاہیے ایسی ستھیتی میں آج جو کچھ نیچلی عدالتوں دوارہ ہو رہا ہے یا بڑے عدالتوں سے ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک کمبھیر نیائے ویمرش کا پرسن ہے اور بڑے جو نیائے ویدھ ہیں ان کو دیش کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اتنا سوسپسٹ ٹھوس کانون کے ہوتے ہوئے کیسے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جیسے مطرہ کے پرسنگ میں ہی اب رٹ جو accept کی گئی ہے اس کا ایک بہت مہتپن سوال ہے کہ یا تو یہ کانون صحیح ہے یا تو یہ فیصلہ صحیح ہے ایک تو یہ بات میں کہنا چاہوں گا دوسری بات جو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد دلاؤں جب پھومی پوزن چل رہا تھا جو دیا میں مندر بنانے کے لیے فیصلے کے بعد کافی بات اس میں دو دیش کے بڑے لوگ موجود تھے نیتا ایک تھے موڈی جی اور دوسری تھے مہن بھاگوات جی دونوں تھے دونوں نے اس دن کہا تھا الگ الگ بھاشا میں کہ یہ بہت ویلکشن چھن ہے جو آج ہو رہا ہے اس کے بعد کٹتا اور کڑوہت بڑھانے والا کوئی قدم نہیں بڑھایا جائے بلکل مہن بھاگوات نے ایک واقعے کہا کہ ہم اب مانو وکاس میں جھٹیں گے یعنی رسس اب کٹتا کڑوہت بڑھانے والے کام میں نہیں جھٹیں گے میں نے جیسے کہا بھاشا کہ دیکھئے اتحاس میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں آپ اس میں صدھار کیجے سامویدھانک پرکریہ عدالتی پرکریہ کے ذریعے ٹھیک ہے مگر ان تمام گھٹناوں سے خاص کر جن تین گھٹناوں کا میں نے ذکر کیا سماج کے اندر زہر بھرنا ویمنس سے پھیلانا ٹارگٹ کرنا مائنورٹیز کو یہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے یہ اس کا اصلی مقصد ہے اور اس کے ذریعے دوہزار چوبیس کو ساتھنا اس سے بڑی اترازدی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ اتحاس میں کیا ہوا سوال یہ ہے کہ دوہزار بائیس میں ہم کیا کر رہے ہیں اور دیش کو آگے کس طرف لے جا رہے ہیں یہ بہت ڈیلیبریٹ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ گلتیوں کو صدھارنے کی بات ہے اس میں سو فیصدی انکار کرتی ہوں کہ تھیوری یہ نہیں ہے تھیوری صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ جو اتحاس میں ہوا ہم ٹائم مشین نہیں ہیں کہ ہم واپس جا کر وہاں سے اسے پڑھ لیجئے اسے اس نفرت کو آپ نہ دوہرائیں اگر کوئی نفرت ہوئی ہے کوئی بربرتہ ہوئی ہے اسے نہ دوہرائیں آج کی تاریخ میں ہم ہٹلر اور نازی کو یاد کرتے ہیں گیس چیمبر کو یاد کرتے ہیں اتحاس تھوکتا ہے اس پہ اور کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت بربر دور تھا ہمیں اسے نہیں جینا گلتیوں کو دہرانا نہیں تو یہ ابھی ڈیلیبریٹ ہے اور مجھے لگتا ہے چوبیس تک کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں چوبیس اور پچیس تک یہ سلسلہ بہت سنیوجی ڈھنگ سے آپ دیکھیں پورا کا پورا پیٹرن وہی ہے جو ایوڈیا کے سمیے تھا اسی کو دہر آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک اور بہت تیجی سے وہاں تو ٹائم لگا ایوڈیا سے لے کر مطورہ آنا باقی جگہ جانا کاشی جانا یہاں بہت تیجی سے ہو رہا ہے اتفاقاً تین مندروں کے لے کر گھٹنا کرم ایک ساتھ چل رہا ہے دو مہینے کے بھیتر دو مہینے کے بھیتر اگلے دو سال ارمیلی جی مجھے تو صاف طور پر چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اور خاص کر اگر میں ماس میڈیا کی ذریعے دیکھوں ماس میڈیا کو ایک تصویر صاف طور پر دکھ گئی ہے کرشن جان بھومی کو لے کر پارا لگاتار بڑھ رہا ہے یہ پارا آپ کو یاد ہوگا اتر پردیش کی چناؤوں میں بھی اٹھایا گیا چاہا جب جب مطروں میں دھارا 144 لگ گئی جب لوگوں نے کہا تھا بھی ہم شاہید گاہ میں کرشن کی مورتیاں ستھاپت کریں گے اب اگلے دو سال میں رامندر کا شلانیاز بھی ہونا ہے اس کو لے کر بھی میڈیا پورا ایک ایک ایونٹ چلے گا پھر یہ گھٹنا کرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وپکش کتنا بیبس ہو جانے والا ہے اس وقت کیونکہ وپکش ایک سہیوگی رول میں ہوگا اگر وہ تھوڑا سا سرکار کے خلاف بولتا ہے تو انہیں دیش دروہی انٹی ہندو انٹی ہندو بتا دیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا بڑی ترازدی ہے وپکش کے نظریے سے اور پورے راجنی تک وچار دھارا اور ومرش کے نظریے سے بھی ابی سار یہ بہت بڑا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آر ایس ایس بی زی پی جس طرح ایزنڈا سیٹ کر رہے ہیں اور جتنے اپنے کو سیکولر کہنے والے راجنیتک دل ہیں وہ اس ایزنڈے سے بلکل ایسا لگتا ہے کہ چپک جا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر کچھ بولیں گے تو لوگ ناراج ہو جائیں گے اوٹ نہیں دیں گے یہ کس لیے کیوں اس لیے کی سچ بولنے کا ساہست تبھی ہوگا جب آپ ویچار کے اسطر پر اور ایمان کے اسطر پر سچ مچ آپ صاف ہوں گے یہ صفائی نہیں ہے اب جیسے ادارن کے طور پر جتنے سماجبادی پارٹی اتر پردیش میں اپنے کوئی سماجبادی کرتی ہے دھر میل پکش کہتی ہے آپ بی ایس پی کی بات کیجئے بہجنبادی کہتی ہے ان دونوں پارٹیوں کے پاس کسی بھی مدیف آرٹھک صدار کا کوئی دھیوالیا کانون آوے جن بیروضی کانون آوے اس کا ساتھ دیں گے کشمیر کا مسئلہ آئے اس کے بیروض اس کے بیروض میں جائیں گے کشمیر کشمیر کے لوگوں کے بیروض میں جائیں گے اس بات پر جائیں گے کہ یو پی والے خوش ہو جائیں گے کمال کی بات ہے آج استطیق یہ ہے کہ جب انہیں کے خلاف چیزیں کی جا رہی ہیں ساری کی ساری ڈلیس کے خلاف ڈلیس کے خلاف ڈلیس کے خلاف جن کے ہی وہ اپنے کو پیروکار سمجھتے ہیں تو بھی سرکار کا سمرتن کر رہے ہیں میرا یہ مانا ابھی سے بالکل ایک واقع ہے کہ جتنے بھی پکشی ڈل ہیں جیدہ تر ہندی ہارٹ لینڈ کے جو پربابی ہیں ٹوٹل بینک رپٹ ہو چکے ہیں یا کمپروائز یہ میرا مانا میرا ترک اس پر یہ ہے یہاں پر بھاشا کہ جب ماس میڈیا کی ذریعہ 8 سال سے سنیوجت ڈھنگ سے ٹارگیٹنگ کیا گیا اور آج آپ کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیش بدل گیا ہے ہندو بدل گیا ہے اب ہم مہنگائی پر ووٹ نہیں دیتے بیروزگاری پر ووٹ نہیں دیتے ہندو اسمیتہ پر دیتے ہیں مگر میرا کچھ اور کہنا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے ہندو اسمیتہ پر ووٹ دیتے ہیں تو آپ ہندو کو بھڑکا کیوں رہے ہو آپ ہندو کو ڈرا کیوں رہے ہو اسے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ صاحب اگر ہم گئے تو مغلوں کا راج ہو جائے گا تو مجھے ایک بہت بڑا ویروزہ بھاس اگر آپ ہندو اسمیتہ کی بات کر رہے ہیں تو بھڑکانے ڈرانے میں ہندو اسمیتہ کہاں ہیں تو کیا وپکش کی جو مجبوری اس میں نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ جو ناریٹیو چل رہا ہے اس سے تھوڑا بھی اتر انہوں نے بات کہی تو اس کا خامیازہ انہیں راجنیت کو بھگتنا پڑے گا دیکھیں ابھی پورا کا پورا ویمرش آپ نے بنا دیا کہ اگر آپ یہاں نہیں کھڑے ہوئے ایو دھیا پہ آپ نے سٹینڈ وو نہیں لیا مطورہ پہ نہیں لیا کاشی پہ نہیں لیا کتب منار پہ بھی جبکہ دوسری طرف دھیان دینے کی بات یہ تھی بپکش کے لئے کہ اس کے لئے یہی موقع تھا یہی آپ کے پاس گراؤنڈ ہے جب آپ کہیں کہ نئی دیش کا قانون یہ ہے اکیانبے کا قانون ہے آپ یہ فالو کریں لیکن دکت یہ ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے اور پیپل سے کنیکٹ ہونے کا ساحس نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ لوگ مہنگائی پر کتنے پرسنٹ ہم یو پی بھی گئے تمام جگہوں پہ گئے ہیں چناو کے سمیے بھی لوگ ووٹ دے رہے تھے نا بول رہے تھے لوگ لیکن وپکش کی جو ایک وچار دھاراتمکتہ بینکرپسی ہے کیا آپ بینکرپٹ ہو کیا آپ کو لگتا ہی نہیں کہ اس پہ ہم ووٹ لے پائیں گے کھڑے ہو پائیں گے اسی بلڈوزر کے خلاف اسی دھرماندتہ کے بلڈوزر کے خلاف جب نیتا کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ ورندہ کھڑی ہو جہانگیرپوری میں یا جب عرفہ جو لائر اور کانگریس کی نیتا شاہین باغ میں کھڑی ہوتی ہیں تو لوگ جھٹتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ بہت بڑے راشتی قد والے نہیں لیکن جب وہ کھڑے ہوتے زمین پر سوال ہے ان مددوں پر زمین پر اترنا یہ وپکش نہیں کر رہا اور اسی سے جڑا میرا آج کا تیسرا وشوہ ہے کیونکہ وپکش کی بات یہاں پر بھاشا نے کی کانگریس سے دو نیتاؤں نے الودہ کہہ دیا ہاردک پٹیل جنہوں نے وہی آروپ کانگریس پر لگائے جو وہ بی جے پی پر لگا رہے تھے ایک زمانے میں ہاردک پٹیل نے کہا کہ کسی قیمت پر میں کانگریس نہیں چھوڑوں گا سنیل جاکھر جو کی پنجاب کی پریش بھومی کے انہوں نے بھی چھوڑا اتفاقا اس وقت راہول گاندی کیمبرج میں تو کانگریس نے چنتن شیور کیا اور چنتن شیور کے ٹھیک بات یہ گھٹنا کرم ہو جاتا ہے کانگریس خود ایک زبردست سنکٹ میں کیا ہے اس مددے کا پنچ ارمیلیش اب اسیار میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے پاس ویچار کی کمی ہے میں نہیں مانتا کہ اس کے پاس نیتاؤں کی کمی ہے آج بھی کانگریس پارٹی کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے زیادہ سمجھدار نیتہ ہیں بی جے پی کے پاس پیچھے ہو سکتا ہے اس کے پاس پروپیگنڈا مشینری ہو سکتی اس کے نیتہ اتنے پدی ہیں آپ ان کے مکہ منتریوں کو دیکھئے کس طرح کے مکہ منتری ہیں اور کیسی کیسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ابھی ترپورہ میں ایک مکہ منتری ہٹائے گئے اس کے پہلے اترا کھنڈ میں ہٹائے گئے تھے تو اس کے پاس نیتہ نہیں ہے کانگریس کے پاس ابھی بھی پڑے لکے سمجھدار نیتہ اس کے پاس بیچار کی کمی ہے اس کو معلوم نہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے This is the main problem کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بہت ساف دکھائی دیتا ہے جو چنتن شیور ابھی اُدھے پر میں ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم اکٹوبر سے زمین پہ اُتریں گے اس سے لگتا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی سوویدھا سے لڑنے لڑائی چل رہی ہے میدان پہ لوگتنتر داؤں پہ لگا ہے دیش کا سمجھدان داؤں پہ لگا ہے لیکن سب سے بڑی وپکشی پارٹی ابھی پانچ مہینے چار مہینے تین مہینے ٹائم لگا کے زمین پہ اُترے گی اس سے بڑی کمزوری کیا ہوگی کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اُترنے کے لیے دوسرے ڈنگ کی تیاری جبکی وپکش تورنٹ جو اُترنا چاہیے تھا زمین پہ لڑنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے زمین سے کنیٹ نہیں ہے ابھی سار آپ کا پنچ راحل گاندھی کا رہسمہ کردار ان کی آلوشنا ہوتی ہے کہ جب بھی پارٹی میں سنکٹ ہوتا ہے راحل دیش میں ہوتے نہیں ہیں دیکھیں دکھیں دکھیں دکھت یہ نہیں ہے کہ آپ دیش میں نہیں ہیں دکھت یہ ہے کہ راحل گاندھی بابا اوکٹپس کا کردار نبھانا چاہتے ہیں بابا اوکٹپس آپ کو یاد ہوگا فوٹبال ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس دوران ایک اوکٹپس اس بات کی بھوشوانی کرتا تھا کہ کون جیتنے والا ہے راحل گاندھی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پہلی بھوشوانی کر دی تھی کہ نوڑبندی کو لے کے کیا ہوگا چین کو لے کر کیا ہوگا مگر جب زمین پر اترنے کی بات آتی ہے جب ذمہداری لینے کی بات آتی ہے وہ ایک سپائیڈر مان فلم کا ڈائیلوگ بھی ہے with great power comes great responsibility اتھا عطاقت کے ساتھ بے تہاشا ذمہداری بھی آتی ہے راحل گاندھی کو اس ذمہداری کو لینا پڑے گا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کسی اور نیتا کو ادھیکش بنا دیا گیا تو پارٹی اور زیادہ بکھر جانے والی ہے یہ ترازدی کانگریسیو کی ساتھ ہے اور جیسے کی ارمیلیج جی نے کہا اس پارٹی کی کوئی وچاردھارہ نہیں ہے چلی اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں ارمیلیج جی جیسے میں نے کہا اس پارٹی کی کوئی وچاردھارہ نہیں ہے جوترہ دت سندھیا جتن پرسادہ ہاردک پٹیل مطلب لسٹ بہت لمبی ہے پارٹی اس طرح سے چھوڑ دینا پہلے کچھ اور کہنا اور پھر مدھ پردیش کی ایک مثال دیکھئے ایک اچھی خاصی سرکار تھی اور چلی گئی اور آپ جانتے ہیں کیوں گئی کیونکہ راہل گاندھی نے اس وقت کئی نیتا ان سے ملنے آتے تھے وقت نہیں دیا نمبر ایک اور اس کے علاوہ ایک بات اور آپ جوترہ دت سندھیا کملنات کو سامنے بٹھا کر بات کر سکتے تھے سلجھا سکتے تھے آپ نے وہ تک نہیں کیا میں کیوں نہ مانوں کہ یہ راہل گاندھی کی نشکریتہ اور آلہ کمان جو ابھی بھی ایک آئیوری ٹاور میں رہتا ہے اسی کا پرنام دیکھیں ابی سار یہ جو ٹاپ نیتاؤں کی بات آپ نے کی کانگریس کے جو سنجوگ بس ٹاپ کہلاتے ہیں کہ ان کی پریبار سے آتے ہیں تو ان کے پاس وچار تھوڑے بہت مان لیجئے کہ جو دینے والے لوگ ہیں صلاحہ دینے والے وہ دے دیتے ہیں کچھ پڑھلک بھی لیتے ہیں کچھ تھیوریز دیکھ لیتے ہیں لیکن اسی پولیٹیکل پریکٹیشنر نہیں ہے انہوں نے گاؤں میں کسبے میں شہر میں لوگوں کے بیچ لڑائیاں نہیں لڑی ہیں اب جیسے برندہ کارات کا آپ نے دیکھا جہانگیر پوری میں وہ میدانی جنگ میں اتر پڑی وہ سپریم کورٹ کے آئے ہوئے آدیش کے کو لے کر ایگزیکیوٹ کرانے اتر پڑی وہ کام راہول گاندی کے بسکا نہیں ہے پریانکا جی کے بسکا نہیں پریانکا گاندی کس کی بات مانیں گی پرموت کشنن کی پرموت کشن جو کی ایک بابا ہے اور کانگریس کے بابا ہے جو کہتے ہیں کہ جتنے یہ اسٹھل ہیں مسلم لوگوں کے وہ ہینڈ اوبر کر دو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کہنا ہے کہ کانگریس پہلے بھی آزادی کی لڑائی میں طرح طرح کے لوگوں کی پارٹی تھی مدیبارگی تھے کنزرویٹیب تھے ہندوبادی تھے اور پرگچھل بھی کچھ تھے آج بھی اسی طرح کی پارٹی ہے آج اس کے پاس سنکٹ ایک ویچار کے علاوہ ایک اور ہے اس کے پاس کوئی سوپن نہیں ہے آزادی کی لڑائی کے سمیے اس کے پاس سوپن تھا آزاد کرانا دیش کو آزادی کے بعد بھی ایک سوپن تھا راست کا نرمان کرانا آج اس کے پاس کیا سوپن ہے کوئی سوپن ہی نہیں بچا ہے پی جے پی جتنی بری پارٹی ہو جتنے اس کے بینک رپٹ بیچار ہوں لیکن اس کے پاس سوپن ہے کہ وہ ہندو راست دیش کو بنانا چاہتی ہے سمبیدھان کو حتم کر کے آپ کے پاس کیا ہے بی جے پی سے جب اوب جائے گا تو اس سیدھے ہمارے پاس آئیں گے مگر وہ انگریزی میں ایک جملہ ہے نا کی smell the coffee جو حقیقت ہے اس سے خود کو مومت موڑی ہے اب جنتہ کے پاس دھیرے دھیرے چھوٹے وکلپی صحیح کچھ وکلپ دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ ان وکلپوں کو جو ہے وجود میں آنے میں ایک لمبا وقت لگے گا اگر ہم ارون کیج ریوال یا باقی شطری عدلوں کی بھی بات کرے انہیں ایک لمبا وقت لگے گا تو کانگریز مجھے لگتا ہے اس مغالتے میں جی رہی ہے دیکھیں کانگریز اس مغالتے میں اور دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندی کی آپ نے بات کی وچاردھارہ کی بات ہوئی کم سے کم راہل گاندی کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ پتا ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے یا دیش کو خطرہ کس سے ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار کانگریز اتنے بڑے پیمانے پر راشتی اسطر پر یہ کہتی ہے کہ رسس سے دیش کو خطرہ ہے راشتی سویم سیوک سنگ ایک دیش کے لیے خطرہ ہے بی جی پی ایک خطرہ ہے دھرماندتہ ایک خطرہ ہے اتنا بولنے والے کچھ لیڈرز ہیں لیکن نیچے جو لوگ آبا جاہی کر رہے ہیں جو ان کے بہت قریب کوٹری کے لوگ ہیں ان کی جو آبا جاہی اس سے لگتا ہے کہ آپ نے سیکلوریزم پر آپ نے دیش کے وکاس کو لے کر اپنی لوگوں کو جو بہت قریبی آپ لوگ ہیں آپ نے ان کو ٹرین نہیں کیا اور جو لالچ اور ایک بلکل لبلبلہ ستہ لولپ ہے کانگریز کا کلچر رہا ہے کانگریز کا دراصل اسی کا نیومائندگی یہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ آ جا رہے ہیں بہت آرام سے ڈیلنگ کر رہے ہیں سنسط کی بھیتر ہم نے دیکھا لوگ رو رہے ہیں مودی جی روتے ہیں گلام نبی کے لئے گلام نبی ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ جو سارا محول ہے اس کی جب تک صفائی بہت کلینے سے نہیں ہوگی اس میں بیچ بچاؤ کا راستہ کانگریز کے پاس اب ہے نہیں اور سڑک پر بینا اترے میں ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کانگریز اب خاتمے کے گگار پر ہے کیا کانگریز کے پنر اتھان ریوائیول کیا اب کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیں میں بھائیو شیمانیوں میں یقین نہیں کرتا پترکار کے طور پر لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کانگریز کے لوگ اگر پولیٹیکل جو ایکٹیویسٹ ہیں اس کے جو بچے کھوچے ہیں تھوڑے بہت اگر وہ ریلی پریٹس میں ہوتے رہے ہیں لوگ میدان میں جائیں جنتہ کے بھی جائیں تو جنتہ ابھی بھی سمجھنے کو تیار ہے مثال کے طور پر پریانکا گاندھی نے بڑا ارچاوان چناو رہا اب وہ غائب ہو گئی غائب ہو گئی وہ پوری طرح سے اور وہ بھی دیکھیں کس طرح کے بیشاروں کو رکھتے تھے لوگ آپ دیکھیں آپ نیزی کرن جو اندادند ہو رہا ہے دیش میں جس سے کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے جس سے کی لوگوں کے ایفرمیٹیو ایکشن ارچن کے جو ادھگار ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو آپ دلیت کے ساتھ کھڑے ہو او بی سی کے ساتھ کھڑے ہو ٹرائبل کے ساتھ کھڑے ہو پسمادہ مسلم کے ساتھ کھڑے ہو صرف امیروں کے بیچ میں آپ ایک کونہ تلاش رہے ہیں آپ ایسا لگتا ہے کی بی جے پی کے ساتھ جو پورا اپرکاسٹ چلا گیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ پورانا اپرکاسٹ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا تو آپ جب تک دلیت او بی سی مائیناٹی پسمادہ ان خلقوں کو نہیں لیں گے جو واقعی بی جے پی سے لڑ سکتے ہیں تب تک کانگریس کا ریوائیبل دیکھیں میرا ماننا ہے کہ میں اس میں وشواس نہیں کرتی بھوشوانیا تو الگ بات ہے کہ کانگریس کا ریوائیبل نہیں ہو سکتا مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی طاقتیں لڑ سکتی ہیں موجودہ ریجیم سے کیونکہ ہمارے آپ کے لیے بھی میڈیا کے طور پر بھی وپخش کا مضبوط ہونا مطلب لوگتنطر کا مضبوط ہونا سروائیبل کی فائٹ ہے یہ لوگتنطر جب سروائیبل کی فائٹ میں ہے تو بہت ضروری ہے کہ کانگریس جیسی پارٹیاں ایک اپنی زمین پر آئیں زمین پر اترے لوگ تیار ہیں سننے کے لیے میں پریانکہ گاندی نے جو بھی کیا اتر پردیش میں کرونا کال میں کیا ہو اس سے پہلے کیا ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک گوریلہ وارفیر نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹھ دن چھے مہینے کی راجنیتی کریں اور باقی سمیں آپ دوسرے ڈھنگ کی راجنیتی کریں یہ گوریلہ وارفیر کی جگہ اگر آپ ایک کنسسٹنٹ پولٹیکل فورس میں تبدیل ہوتے اور زمینی مددوں پر جن مددوں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ان مددوں پر سٹینڈ لیں اور لوگوں کے پاس جائیں اور آپ لیڈ کریں دیش بکرا ہے اڈانی امبانی کے نام دیش جا رہا ہے آپ پرائیوٹائز اور آپ اس پر اترئیے لڑا ہی کریں سب سے بڑی ترازدی یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ ریاکٹ ہی بہت تیزی سے کرتی ہے آپ راجستہ میں صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ law and order اشوک گہلوت صاحب کے بچانے کی بس کی بات نہیں میں جانتا ہوں کئی اترک فیکٹرز بھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ بھارتی جانتا پارٹی کا گپت تنتر بھی وہاں کیسے کام کر رہا ہے میڈیا کا اپنا کیا کردار ہے مگر ایک عرصے سے وہاں چرچہ چل رہی کہ کیا انہیں ہٹا کر سچین پائلٹ کو جگہ دی جائے کانگریس ریاکٹ بھی نہیں کر رہا ہے اور دوسری طرف اتر بی جے پی جو ہے وہ اپنے مکہ منتریوں کے ایسے ہٹاتی ہے اور اس کو اس کا فائدہ بھی ملتا ہے اترہ کھنڈ دیکھئے ترپورا میں جس طرح سہل چل چل رہی ہے کانگریس ریاکٹ ہی نہیں کرتی ہے دیکھو اب سار ایک بات سمجھیں کہ ابھی جتنے بھی آپ پردیشوں کا نام لے رہے ہیں وہاں پہ سب سے بڑی سمسیا کانگریس کے پاس کیا ہے کانگریس ایک آگنیجیشن کے روپ میں ایک پولٹیکل پارٹی کے روپ میں بیہیوی نہیں کر رہی ہے کچھ ایڈوائیجرز ہیں جو سرکار جو اس کے نیتاؤں کو چلاتے ہیں کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے وہ تیہ کر لیتے ہیں اور بی جے پی کے پاس چاہے جتنی سمسیاں ہوں الگ الگ طرح کی وہ اس کے نیتا کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں اتنے ویجٹس کرتے ہیں آپ سوچئے اتنے دورے کرتے ہیں ابھی کانگریس کے میں جو اوپر کے لوگ اتنے ایروگنٹ ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو اگر ٹاپ کے دو ایک نیتاؤں کو چھوڑ دیجے تو آپ اور نیتاؤں کو اگر دیکھیں آر ایس ایس کے بی جے پی کے وہ ان کے مقابلے ان کا ایروگنس کم ہے وہ لوگوں سے ڈائیلاگ کرتے ہیں یہ ڈائیلاگ ہی نہیں کرتے آر ایس ایس کے لوگ تو چاروں طرف بھرے پڑے ہیں گاؤں کسب شہر میں پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کے لوگ ہی نہیں ہے اور بی جے پی کیول بی جے پی میں نہیں ہے آر ایس ایس میں نہیں ہے کانگریس کے اندر بی جے پی بیٹھی ہوئی ہے یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کے اندر بی جے پی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے سوسولوجیکل سٹیڈی کر لیں گے راہل گاندی لیکن پولٹیکل سٹیڈی کیسے کریں گے ان چیزوں کا دیکھیں ترازدی یہ ہے کہ کانگریس اس وقت دیش کی جسے کہا جا سکتا ہے فیلحال ایکمات راشتری وکلپ ہے جنتہ کے پاس وکلپ ہو کیونکہ جب وکلپ نہیں ہوتا ہے تب تانہ شاہی بڑھ جاتی ہے تب ایک طرفہ نیتیاں بڑھ جاتی ہے جو کہ ہم دیکھی رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے تو یہ تھا آج کا انڈیا کی بات بھاشا آپ کا اور ملیش آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ ہم اپنے درشکوں سے بھی چاہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں اپنے کومن سیکشن میں کہ وہ ہمارے اس کارکرم میں کیا کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں ابھیسار شرما بھاشا اور ملیش کو انمتی دیجئے نمسکار